میں پیچھلے دنہیں گیا تو ایک کنٹری میں جو مسلمانوں کا تو وہاں جو گیلری تھی وہاں اتنے ہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کمیزوں کی اوپر بنینے پہنی ہوئی اور وہ فرمائش کر رہے تھے آپ اندازہ کہیں یہ نظم میں نے وہاں گیا ناروے بھی دنیا کے ایک کونے میں نیوزیلینڈ بھی اور وہاں میں نے نہیں سنائی لوگوں نے مجھے سنائی اور عزیزان من کوئی آدمی بات کرے تو اس پہ پیچھے کوئی سم تو ہونی چاہیے کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے میرے نزدیک یہ بنین مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آرہے تو بنین تو انوان دیوں نہیں ہے بنین لین جاندے وہ تم نے کیوں بلایا بنین لین جاندے وہ بنین لے کے آندے 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 وہ بنین تجھے باری پان جو گی رہ جائے بنین میری ودیہ بنین میری تاپ دی بنین میری ودیہ بنین میری تاپ دی بڑیان پوری آوے نکیہ دے جائے چیز ہوئے اصلی موہوں پئی بولی کیا کہنے تو پنا نو گوری لگے رسی اتر دول ترجمہ ہو گئے اس میں ترجمہ ہو گئے it shines like a bride on the washing line تو پنا نو گوری لگے رسی اتر دول دی جننے ورے چاہو تسی اس نو ہند آلاؤ لفظ اردو اچھ نہیں فارسی میں ہے کہ من آج شما زیاد لباس پارا کر دا میں نے تم سے زیادہ لباس ہڈائے کیا کہنے نہیں ہے ہڈانا نہیں ہے پھر پا میں بچے آداد جنگ یا بنا لو مجھے عزیز آنے میں نے کیسٹ ملی کہ سویڈن میں ہمارا سفیر ایک سویڈش کو اس نظم کا انگریزی میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہے اور آخری انگریزی آخری مصرے کا پھر پا میں بچے آداد جنگ ایک سویڈہ اچھڈفز مسکرا پھر پھریم پھر پھریم پھریم شکریم کریں دوستو محفل کو آگے لے کر چلتے ہیں اور یہ بتاؤں کہ اردو پنجابی تنزو مزا کی شاعری کے بہت ہی بے ضرر شاعر آپ اردو پنجابی کے شاعر ہیں اور حالاتِ حاضرہ عام آدمی کی زندگی اور جذباد اپنے مصروں میں پرو لیتے ہیں یہ تیکھے سے تیکھے جملے بھی بہت مٹھاس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید سلمان گلانی صاحب شاعری کی دنیا کے جان بک ہے ایک بچے سے پوچھا میں نے ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک سور عظمت والی سی مازو کسی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی پڑھتی ہے اسی کالج میں برگھر کا بتا معلوم نہیں اوہو سوری نا اوہو کوری نا بہت 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 میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا سیونٹیز کی بات اور یہ ہمارے جو مومن بھائی ہیں ہمارا بیٹا ہے ہمارا میری شاہد آپ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ بلکل یہی پہ؟ میں لینڈن میں لینڈن میں ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی کا حال سناتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے تھے خیر میں نے تو بہت پرانا پڑھا ہوا ہے لیکن چار پانچ سال پہلے کچھ بچے مجھے مجھے ملے میں جب یونیورسٹی میں مشاعرہ کیلئے گیا کہتے ہیں جی ہمارے حوالے سے کچھ اشعار ہو جائیں الیومنائز اس کا فنکشن تھا میں نے کہا آپ کی سطح پر اتر کے مجھے کچھ شیر کہنے پڑھیں گے آج بھی ما شاء اللہ وہی بچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں نوجوان ہے جی تو مجھے ہاں ان کے سطح پر اترنا پڑھ رہا ہے وسی شاہ جی تو اس میں میں نے آپ وہاں پہ بھی اپنا میار برقرار رکھتے ہیں مجھ کو اب تک کیمپس کا وہ زمانہ یاد اور مامو مامو کہنا اوف مامو مامو کہنا اوف خود اس کے بچوں کا مجھے مامو دل پہ لگی دل پہ مامو مامو کہنا مامو مامو کہنا اوف خود اس کے بچوں بہت مامو مامو کہنا اوف مامو مامو کہنا اوف خود اس کے بچوں کا مجھے دل میں رونا بھر بظاہر مذکرانا یاد بہت اچھے 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 موسکرانا یاد ہے بہرحال آخر میں کہ چھوڑ دے سلمان اب تو یہ چھوڑی حرکت چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے مومن اب تو اب تو یہ چھوڑی حرکتیں ایک دن اللہ کے آگے ہے جانا یاد ہے ایک دن ایک دن ایک دن اللہ کے آگے بھی ہے جانا یاد ہے نا دیا نرکی بری اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ سر آپ اگر شوڑی میں ایسے کہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک مومن آج آپ نے حد کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا اور جہاں آپ انٹرٹین ہوئے آپ کو بتا ہے ہم اپنے شو کا انڈ غور کرو سیگمنٹ سے کرتے ہیں جہاں ہم کو یہ ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں بہتری ہے تو آج یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حسی مزاک کرتے ہیں تنزو مزاک کرتے ہیں یہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اگر ہم یہ رنگ ذات باڈی شیمنگ یا خواتین پر جو اکثر ہم تنزو مزاک کرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم یہ کم کریں اور جو بھی بات کریں وہ ایسی ہو جس سے کسی کی دل ازاری نہ ہو تب ہی ہسنے کا بھی مزا آئے گا اور ہمیں دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس بات پر غور کریں ملتے ہیں آپ سے حد کردی کے اگلے اپیسوڈ میں اب تک کے لئے اللہ حافظ